اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مرد تاکہ اس طرح کے لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آج یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ اکرام نے خوشی نہیں منائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منائی میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی بڑا مولوی آجائے محلے میں تو آپ اس پر پھولوں کی پتیاں نچاور کرتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں اس پر جناب پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں کیوں کہ ہمارے عقابرین آ رہے ہیں ہمارے علماء کرامات یقیناً علماء کرام کا احترام کرنا چاہیے استقبال کرنا چاہیے اب میرا سوال یہ ہے ایک مولوی کا ایک عالم دین کا ایک حافظ قرآن کا اگر اتنا احترام یا اتنا استقبال کیا جا سکتے ہیں تو پھر جو والی کائنات ہو جو رحمت اللہ اللہ امین ہو اس قیامت پر خوشی کیوں نہیں منانی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف عجرت فرما کے تشریف لائے جب مکہ والوں نے دیکھا کہ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی جب مدینہ والوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کس طرح میرے نبی کا استقبال کیا کس طرح جوش و خروش کے ساتھ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور بچیوں نے ڈف کے ساتھ تعلیٰ البدر علیہ تعلیٰ البدر علیہ کے نگ میں پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پورے مدینہ والوں نے خوشیہ منائی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے رستوں میں جا کر کھڑے ہو گئے چراہوں پہ جا کر کھڑے ہو گئے یہ کون آ رہا ہے یہ وہ عظیم انسان آ رہا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے جس کے لیے رب کائنات نے تمام جہانوں کو پیدا فرمائی جس کے لیے رب کائنات نے یہ کائنات کی رون کے بہاریں عباد کی صحابہ اکرام نے جیشن منایا خوشیہ منائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائیں تو صحابہ اتنے خوشی کریں تو جب کائنات میں تشریف لے کر آئیں تو ہم خوشیہ نہ کریں یہ تو سوچنے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں خوب چرچہ کیا کریں خوب چراغہ کیا کریں نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کچھے کے لیے